بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت مہربانوں موجود ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو نائب چیئرمن ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت جس کے ساتھ اس وقت اسی سے نوے فیصد عوام کھڑی ہے آج پاکستان کے حالات میں ایک سیاہ باب کا اضافہ ہوا جس میں پاکستان کے سابق وزیر ایک خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جس طرح مین ہینلنگ ہوئی جس طرح ایک انسپیکٹر لیول کا رینک کا افسر بدتمیزی کر رہا تھا بدتہذیبی کر رہا تھا اور وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جب ان کی اہلیاں موجود تھی ان کی دو بیٹیاں اور تین بہنوں کے سامنے یہ جو غدر اس وقت ایک سلسلہ مچا ہوا ہے جہاں ریاست اس وقت اسلام باب میں ڈاکٹر مہرنگ کے آنسو آپ نے دیکھے آج مہربانوں کے آپ آنسو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف نورین کے آنسو کیونکہ اس سے بلہ چھن گیا پوری ریاست اپنی تباہی کے ساتھ اپنی ساری طاقت کے ساتھ اس وقت تمام عدلیہ ایف آئے ایف آئے نیب پولیس تمام ادارے اس وقت نورین کو چپ کرانے میں مصروف ہے اور یہاں ان بچیوں کے آنسو اسی طرح بے رہے ہیں لیکن جو آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا بڑا کنڈیمنیبل ہے پوری دنیا میں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک سٹیچور ہے پوری دنیا انہیں جانتی ہے وزیر خارجہ کے طور پر دنیا میں وہ اپنے یہ فرائز منظوی ادا کرنے کے لیے جہاں جہاں گئے وہاں وہاں ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں آج آسٹریلیا میں بھی یقین کر رہے ہیں یہاں پر بہت سارے سینئر جو بیروکیٹ سے کچھ لوگ تھے بات ہو رہی تھی میری انہوں نے بھی دیکھا اور بڑا افسوس کا اظہار کیا اسی طرح امریکہ میں بھی دنیا بر میں جہاں جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کو لوگ جانتے ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا بنانا ریپبلک یہ کس طرح کے غدر مچی ہوئے جہاں ایک طرف گلوبل آئیکن عمران خان اور اب شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی کو کہا ان کے ڈیپ سٹیٹ ایکٹر کے بیان پر جو انہوں نے کیا تھا امریکی چینلز پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فورن پولیسی کو وہ آزاد مختار پولیسی بنا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کیا اس چیز کے سزا دی جا رہی ہے اور دوسرا بڑا ہے معاملہ سپریم کورٹ جو ہے کل بند ہو رہی ہے تمام لو آفیسرز کو بتا دیا گیا کہ جسٹس تاردار تارک پسود اور جسٹس اتن ملانین یہ بڑا معاملہ مجھے خطرناک لگ رہے ہیں بلانا تمام معاملات پر میرے ساتھ اس وقت مہربانوں موجود ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے یہ سارے معاملات رکھتے ہیں کہ اب تک جو عدالتی جنگ چل رہی ہے جو معاملات ہیں کہاں تک پہنچیں مہربانوں بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو آج معاملہ پیش آیا اس میں یہ کون لوگ ہیں اور کس کے کہنے پر آپ کے خیال میں ہو رہے ہیں السلام علیکم جی کازمی صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھئے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کون ہے آپ کے سامنے میں ایک پوری جو سیکنس او ایوینٹس ہے وہ رکھتی ہوں تو فرائیڈے کو شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب دونوں کو سپریم کورٹ اف پاکستان بیل گرانٹ کرتا ہے فرائیڈے کو آتھر مین اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آرڈر آج ہی ایشو ہوگا ہم وہاں پر پانچ ساڑھے پانچ چھے بجے ہم نے لاس چیک کیا کہ آرڈر آیا ہے سرٹیفائیڈ کاپی مل سکتی ہے ہم نے کہا آج نہیں کل ملے گی ساترڈے کی صبح کو میں اڈیالہ جاتی ہوں میری بہن جاتی ہیں سپریم کورٹ یہ آرڈر لینے وکیل کے ساتھ وہاں پہ وہ پہنچتی ہیں نو بجے تو سرٹیفائیڈ کاپی آف تا آرڈر نہیں ریڈی ہے دس بجے ریڈی نہیں ہے گیارہ بجے ریڈی نہیں ہے اب جو جسٹسز ہیں جو بینچ نمبر وان ہے ان تینوں نے اپنا آرڈر لکھوا دیا ہے اللہ صاحب وہ فرائیڈے کو دیت تک بیٹھے انہوں نے آرڈر ڈکٹیٹ کیا کہ اسی وقت ایشو ہو تو انہوں نے اپنی پوری کاروائی کی اس کے بعد ساترڈے کو ہمیں کوئی تین سارے تین بجے تک مجھے ایگزیک ٹائم نہیں معلوم کیونکہ میں اڈیالہ کے اندر تھی وہاں پہ سائیفر ٹرائل چل رہا تھا ہم جب باہر نکلتے ہیں چار سارے چار میں اپنا فون دیکھتی ہوں تو وہاں پہ میسج ہے کہ جی کاغذات مل گئے ہیں ہم اڈیالہ آ رہے ہیں آپ کسی طرح جج صاحب کو بتائیے کہ ہم آ رہے ہیں وہ مت وہاں سے رکھ ست ہو تو میں سارے چار بجے اندر واپس بھاگی بھاگی جاتی ہوں کہتی ہوں کہ جی جج صاحب کو انفارم کریں کہ ہمارے مچلکے جمع ہو گئے ہیں وہ آ رہے ہیں روپ کار حاصل کرنے ہم وہاں پہ جاتے ہیں ہمیں اندر کوٹ تک رسائی نہیں ملتی بکر اب میں کوٹ ایگزٹ کر چکی ہوں تو انہیں کہا جب تک جج صاحب کا آرڈر نہیں ہوگا آپ انٹر نہیں کر سکتے آئی ویٹیڈ فور دی پیپرز کاغذات جب ہاتھ میں آئے تھا میں نے کہا اب ہم کیا اندر ان کو لے کے جا سکتے ہیں انہیں کہا نہیں اندر سے جب تک حکم نہیں آئے گا ہم آپ کو جیل میں واپس داخل ہونے نہیں دے سکتے تو ہم نے وکیل کا بھی پوچھا کہ کیا وکیل صاحب جا سکتے ہیں تو انہیں کہا نہیں ان کا بھی جب تک آرڈر نہیں آگا تو ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے جب میں نے پوچھا کہ تاقیر کس بات کی ہے تو مجھے بتا گیا جاج صاحب جو ہے آج کی سماعت کا آرڈر لکھا رہے ہیں تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ جی آرڈر لکھا رہے ہیں اور جو عدالت ہے وہ اب برخواست ہو جتی ہے تو اب عدالت جو ہے کل چھٹی ہے سندے کی اور منڈے کو قائد آزم دے اور فرسمس کی وجہ سے چھٹی ہے تو اب عدالت چیوزڈے ہو سکتا ہے تو آپ کا جو روپ کار ہے وہ جاری نہیں ہو سکتا کہ چیوزڈے کو جب ہم جائیں گے منگل کو تو وہاں پہ پہلی چیز جو ہم کریں گے اور جو ہمارے وکلا نے کی وہ انہوں نے یہ ایشو ریز کیا کہ جی آپ سب سے پہلے تو شاہ صاحب کے ریلیس آرڈرز پہ دستخط کریں اور روپ کارٹ جاری کریں انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ کر دیں گے میرے خیال میں یہ صبح نو بجے شروع ہوتی ہے سماعت تو تب یہ ساری گفتگو ہوئی ہم جب نکلتے ہیں میں دھائی بجے کا ٹائم تھا جب ہم وہاں سے نکلے ہیں انہوں نے ہمیں کہا گیا کہ جو ریشل کامپلیکس آ جائیں وہاں پہ آپ آپ کو باقی جو پروسیجور ہے وہاں پہ مکمل ہوئے گا کیونکہ یہاں سے لے گئے ہیں وہاں پہ پرنٹ آؤٹ ہوئے گا وہاں پہ دستخط ہو کہ آپ کو ملے گا سات بجے ہمیں سائنڈ کوپی روپ کارٹ کا جو جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہمیں روپ کارٹ اور یہ لوگ اڈیالہ گئے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دھائی بجے یہاں پہ ریلیس آرڈر سائن ہو جاتا ہے اور دو پینٹیز پہ ایم پیوں میں ڈیٹین کیا جاتا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں بتا کون کر رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے بر میں صرف کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہ ہاں کوئنسیڈنٹل اس آل بین تو ایم پیوں کے تحت انہیں نظر بند کر دیا گیا تو ان کو یہی بتایا گیا کہ آپ کا ریلیس آرڈر سائن ہو گئے ہیں مگر آپ ریلیس نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ایم پی او ہے اب اس کے بعد میں نے بھی ٹویٹ کیا ہمارے وکیل ہیں بارسٹر تیمور مالک میرے والد کے وکیل ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ ایم پی او آرڈر تو آپ لاگو ہی نہیں کر سکتے اور شاید یہی ریلائز کرتے ہوئے کہ یہ ایک بہت ہی کمزور بہانہ تھا تو آج جب صبح کو ہم دوبارہ گئے سائیفر کیس کے لیے تو ہمیں پہلے بتایا کہ جج صاحب ابھی تک نہیں آئے مگر ہم نے رسلے میں دیکھا کہ جو دوسرا گیٹ ہے ایگزٹ والا وہاں پہ بختر بند گاڑی ہے تو ہم وہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں آپ یہاں شاہ محمد قریشی کے لیے ہیں ان نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتا تو ہم وہی پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمیں شک تھا کہ یہاں سے ہی ریلیس کریں گے اور ایم پیوں میں دوبارہ گرفتاری ڈالنے کے لیے ڈیٹین کرنے کے لیے یہی سے دوبارہ پھر اندر لے کے جائیں گے اور ایسے ہی ہوا جیسے ہی میرے والد کو باہر لایا گیا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک بہت ہی میں چاہاں میں چاہاں جس طریقے سے کاروائی کی انہوں نے اور میں اس پہ بعد میں آؤں گی پہلے یہ آپ کو بتا دوں پھر میں بعد میں آؤں گی کیوں مجھے یہ برا لگا اور ابھی تک بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے جن سے میں بیان کر سکوں کہ میں کیا سوچ رہی تھی میں کیا محسوس کر رہی تھی اس کے بعد جب ان کو بہاں سے لے کے جایا جاتا ہے تو بعد میں ہمیں خبروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گرفتاری انہوں نے ایم پیو کے تحت نہیں کی ایم پیو صبح موتل ہو گیا تھا اب انہوں نے گرفتاری ایک نئے کیس میں ڈالی ہے جو کہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے جس میں پہلے ان کی گرفتاری نہیں ہے اب یہ حملے ہوئے میں میں جس کو اب سات ماہ گزر گئے ہیں اور ہم سہے بھی پیٹیشن کر چکے ان کی جتنے بھی ایف آئی آر سے ہمیں دی جائیں تو ان کا اس ایف آئی آر میں نام درجی نہیں تھا تو ایک نئے کیس میں جس میں وہ کبھی مطلوب ہی نہیں تھے اس کے اندر ان کی گرفتاری دال دی گئی تو تاجب ہے حیرت انگیز مطلب منظر ہے کیا کہہ سکتے ہیں بنانا ریپبلک ہے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا شاید جس پہ پولیس انسپیکٹروں کے قریب آیا تو انہوں نے صرف انگلی اٹھائی تھی اور اس کو اس طرح جھاڑا اس کے بعد وہ نزدیک نہیں آیا کیونکہ آپ آلے شریف نہیں ہیں تو یہ تو ہونا ہے اچھا آپ لوگوں نے ڈانلڈ لو اور باجوہ صاحب کے مخلق جو بات کی سائفر کے حوالے سے ٹرائل میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس معاملے کی ایک کڑی ہے یہ کیونکہ ظاہر ہے سائفر کے ایشو تو سارا انہی کے ساتھ آکے جھوٹا ہے جو بھی گفتگو سائفر کے حوالے سے ہوتی ہے ٹرائل کوٹ میں وہ کیونکہ ان کیمرہ ہے اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے جو گفتگو یا جو کیس کی پروسیڈنگ سپریم کوٹ میں ہوئی کیونکہ وہ اوپن کوٹ تھا ان کی ہم بات کر سکتے ہیں ہم نے باہر آ کے یہ ضرور کہا اور کیونکہ سپریم کوٹ میں یہ سوال ہوا کہ یہ کیس ہے کیا اس پہ الزام کیا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کیونکہ وہ آرٹیکل 5.3.A جو سیکرٹ آٹ کا ہے وہ لگا رہے ہیں کہ اندر سزائے موت ہے یا چودہ سال کید ہے اس میں ہے بینیفٹ آف ترینیمی سٹیٹ تو وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود پوچھا کہ یہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں پہلے انہوں نے کہا پڑھ کے سنائے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ اٹریکٹ کیسے ہوتی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ریلیشنز متاثر ہوئے ہیں ہمارے USA کے ساتھ تو انہوں نے کہا چلے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں مان لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے اس پہ ہم بحث ہی نہیں کر دیں مگر وہ متاثر ہوئے ہیں اس شک میں بہت کیفلی لکھا ہوا ہے بینیفٹ کا ورڈ یوز کیا گیا تو بینیفٹ ہی نہیں ہوا ہے تو پروسیکیوشن وہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکی انہوں نے دلائل پیش کیا وہ تھا کہ انڈیا کے چند اخبارات ہیں اس میں ہمارا مزاق اڑایا گیا ہے تو بینیفٹ اب سوچیں کہ انڈیا میں اور نہیں کہ انڈیا کے جو سب سے بڑے نمبر کوئی اخبار ہیں کیونکہ ہم سب میں پڑا ہوتا ہے انڈیا کی کچھ اخبارات میں مزاق اڑایا گیا ہے اس لیے ہم اپنے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ کو سزائے موت کے کیس میں بند کر دیں گے آپ سوچ سکیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس لیول کی سوچ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ ایک نظریہ پہ کھڑے ہیں وفاداری کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ عوام کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ ایک اصول پہ کھڑے ہیں کسی ایک ذات کی بجا سے نہیں عمران خان صاحب کو وہ خود کہہ چکے ہیں جب ہم سائیفر کیس میں اندر ہوتے ہیں جیل کوٹ میں تو وہاں پہ وہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کے بالکل پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے شروع شروع میں خان صاحب کو بھی کہا کہ خان صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میں کسی آپ میں صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں کر رہا میں جو کر رہا ہوں میں اپنے اصول کے لیے کر رہا ہوں یہ ایک اصول ہے ہم نے اصولی طور پر کوئی غلطی نہیں کی ہم نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے اور جو ہمارا اہدہ تھا اس کے حدود میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے تو جب ہم نے اپنے ملک سے غلطی کی ہی نہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو گناہگار مان لیں بلکل درست پر یہ اصول ہے یا تو اگر آپ نے غلطی کی ہوتی میں آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا نہ آپ نے غلطی کی ہے نہ میں نے غلطی کی ہے ہم اصول پر کھڑے ہیں ہم تو بلکہ اپنے ملک کے وقار کے لیے اور اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے کھڑے ہیں بلکل بلکل مہربانو عمران خان اور شاہ محمود اب دو کیریکٹر نہیں ہے یہ ایک نظریہ بن چکے ہیں عمران خان اور شاہ محمود کو شاہ محمود جہاں وفاداری کی مثال قائم کر رہے ہیں وہ ایک نام استعمال ہوتے ہیں وفا کا تو دوسری طرح عمران خان ایک مثال پاکستان کے لیے کھڑے گئے جس طرح وہ ایک نظریہ ہیں دونوں اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی الیکشن کی آمد آمد ہے آپ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں آپ کے حلقے میں آپ کے بھائی کے شاہ صاحب کی قوضات تو وہاں ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت سارے خیارات ہیں تو آپ لوگ الیکشن کمیشن کو بھی کچھ کہیں گی بلکل بلکل کیونکہ میں جس طرح ہم سپریم کورٹ گئے تھے اسی دن پی ٹی آئی کی پیٹشن سپریم کورٹ میں ہی لگی تھی یہی ای سی پی کے حوالے سے جب ہمارے لوگوں کو نومنیشن پیپرز فائل نہیں کرنے دی جا رہے تھے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ تین بجے آپ ای سی پی کو ملیں تو ہم جو وفت گیا تھا پی ٹی آئی کا میں ان کے ساتھ گئی تھی ای سی پی میں ان سے ملاقات کرنے اور وہاں پر انہوں نے ہمیں خود بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ دیکھئے ہم آپ کو بالکل فسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے ہم تک جو باتیں آ رہی ہیں ہم تک جو کمپلینٹ آ رہے ہیں ہم ریزولف کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کوئی ایشو ہو آپ ڈائریکٹلی ہمارے تک کمپلینٹ پہنچائیں تو ہم بالکل بلکہ اس وقت ہم تیار کر رہے ہیں ایک پیٹشن ہم ای سی پی لے کر جائیں گے جو کہ ان نقاط پر ہے میرے والد اس وقت سائفر کیس میں ان کو بیل حاصل ہے ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے ایم پیو کے تحت وہ اب ڈیٹینڈ نہیں ہے ان کو ایک نئے کیس میں جو جی ایشو حملہ اٹاک کی ایف آئر ہے اس میں وہ مطلوب نہیں تھے مگر اب ان کو انکروڈ کیا گیا اس میں لے گئے ہیں مگر ہم ایٹی سی گئے ہم کچہری گئے جہاں پہ ڈیوٹی جارج موجود تھے انہیں وہاں ریمانڈ کیلئے پیش نہیں کیا گیا تو اس وقت پانچ بج رہے ہیں پاکستان میں اس وقت شامر مود قریشی صاحب کسی کیس میں اریسٹڈ نہیں ہے کیونکہ انہیں ریمانڈ کیلئے پیش ہی نہیں کیا گیا تو اس وقت ان کا جو سٹیٹس ہے سوری بیچ میں کٹ کیا تھا تو ہم بالکل یہ ای سی پی کے پاس جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کے سب سے بڑی جماعت ہے اس کا وائس چیئرمن اس وقت کسی کیس میں اریسٹڈ نہیں ہے مگر وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے بالکل صحیح اور ویسے بھی سپریم کورٹ نے ان کی زمانت منظور کی ہوئی ہے مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی آواز آرہی آپ کو آرہی شاید آپ کی کول آئی ہے نا بیچ میں ہیلو جی آرہی ہے واقعا تینکیو اب آرہی ہے جی اچھا اچھا یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کیونکہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لیڈ بھی کر رہے ہیں انتخابی مہم بھی چلانی ہے تحریک انصاف کے لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئے ایک بڑی طاقت کے طور پر لوگوں میں دوبارہ ایک وہ ولولہ کچھا ہو جائے گا اس وقت سے باہر رہے ہیں بالکل مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت جس طرح اور مجھے معلوم نہیں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک انسان ایک فرد کی سہولتکاری کے لیے کتنے کتنے اپنے اصولوں کو قوانین کو رد کرے گی اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں ریاست کو اپنے ریاست کو اپنے لوگوں سے ڈر نہیں ہوتا اس وقت خوف جو ہے وہ ایک جماعت کو ہے تو اس جماعت کا خوف ریاست پہ کیوں تاریخ کیا جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی اور اس میں اس سلسلے میں میں صرف آپ کو کہنا چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ نے بیل آرڈر جاری کیا تھا کہ in a democracy or a genuine election requires that leaders should be free بلکل کاروٹا ہے and therefore they are granting bail that is one of the grounds تو جس ground پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ان کو یہ بیل پر ہوں یہ باہر آزاد ہوں کیونکہ اس کے بغیر منصفانہ شفاف election نہیں ہو سکتا level of the playing field he talks about he says that there is a leveling of the playing field that is required and everybody's freedom is required for that تو کی ہے جی اچھا یہاں پر یہاں پر ایک بڑا important سوال ہے آپ بھی تین 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 ہلکوں سے election تین سیٹیں ہیں آپ کے پاس شامن قریشی صاحب ہیں آپ بھی ہیں آپ کے بھائی بھی ہیں تو آپ کی انتخابی مہم اور یہ سارا معاملہ یہ کیس طرح چال لیا ہے جی اس وقت تو ہماری انتخابی مہم اڈیالا جیل کے باہر اور باقی کورٹ کے چکروں میں ہی لگی رہی ہے مجھے پوری امید ہے اور میں یہ التجاب بھی کرتی ہوں ہم اپنے حلقے والوں سے کہ اس مشکل وقت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس مشکلات سے گزر رہے ہیں اور ہمارا دل بہت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں اس وقت اس سے پہلے بھی پچھلا پورا سال گزر گیا ہے کہ ہم انہی انہی چیزوں میں مطوب رہے ہیں ہم انہی چیزوں میں فسے وے رہے ہیں اور ہم وہاں تک نہیں جا سکے تو میرے حال میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کیونکہ اس وقت اگر تو ہم اپنے حلقے سے دور ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں حلقے اکی عوام کی قدر نہیں ہے بلکہ ہم حلقے سے دور اسی لیے ہیں کہ جن کیسز میں ہم جکرے ہوئے ہیں جس سب کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ میرے والد نے پاکستان کی عوام کا دفاع کیا ہے اور اسی دفاع کے سلسلے میں اس سرزمین کی دفاع کے سلسلے میں اس عوام کی اس کی عوام کے حقوق کی خاطر وہ اس وقت پابندے سلاسل ہیں اور ہم پہ اتنی مشکلات ہیں تو ہم انہی کیلئے یہ جنگ لڑ رہے ہیں ہم کوئی اپنی لوٹیوی دولت بچانے کیلئے نہیں کر دیں ہمارے پہ کوئی اتا کا بڑا شکر ہے اس طرح کا نہ الزام ہے نہ کیس ہے میں آپ کو پرڈکشن دے سکتا ہوں یہ آپ کے شک سنبھال کے رکھیں کلپ آپ کے بھائی آپ کے والد اور آپ کے تینوں کی سیٹے جو ہیں وہ بلا مقابلہ آپ لوگ بھیٹیں گے اور باقی لوگ بھی زمانتیں مصرد ہوں گی اور یہ میں اپنی انسمنٹ نہیں کیا رہا یہ ہلکے میں جو لوگ ہیں وہاں سے جو معلومات آرہی ہیں ان کے مطابق آپ لوگ کلن سویپ کر رہے ہیں اس تیزے میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ دخابی مہین کی ضرورت ہے اس وقت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میں اس کے لئے آپ کو بہت مشکول ہوں اللہ کا آپ کی مشکلات آسان کریں پاکسان کی قرم کریں بہت بہت شکریہ آپ کا مہرمان stel